ایدر جب دلنشین کو تکے دے کر کر سے نکل جانے کا بولتا ہے تو دلنشین ایدر کو واسطہ دیتی ہے کہ میں نے کبھی آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی میں آپ کو کیسی یقین دلاؤں کہ میں ہمزہ سے نہیں آپ سے پیار کرتی ہوں جس پر ایدر دلنشین سے کہتا ہے کہ اب جب اپنا سب کچھ کھو چکی ہو تو تب تمہیں میری محبت کی یاد آ رہی ہے دلنشین پہلے بھی تو میں تمہارے پاس تھا میں جتنی محبت تم سے کرتا تھا شاید اتنی محبت تو میں نے میمل سے بھی نہیں کی لیکن تم دونوں نے مجھے کھیلنے کے لیے استعمال کیا ہے پہلے تو میں اپنی ماں کی وجہ سے مجبور تھا لیکن اب تو ماں کو بھی تمہاری حقیقت کا پتہ چال چکا ہے دلنشین ایدر سے کہتی ہے کہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے میں ان سے مافی مانگنا چاہتی ہوں جس پر ایدر دلنشین سے کہتا ہے کہ تم کس حسیت سے اب میری ماں سے مافی مانگنا چاہتی ہو تم میری ماں سے مافی مانگنے کا اکھ ہو چکی ہو دنے میں سارا دلنشین اور ایدر کی ساری باتیں سن لیتی ہے اور دلنشین سے کہتی ہے کہ میں نے تم جیسی عورت اس دنیا میں نہیں دیکھی جو اپنے شور کو ہی توقع دیتی رہی تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ تمہاری ان عرکتوں کی وجہ سے میرے پائی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی وہ کس طرح اپنے دل پر پتھر رکھ کر تمہاری ان عرکتوں کو برداشت کر رہے ہوں گے اور تم جیسی عورتوں کو اس بات کا کیا حساس ہے تمہیں اب میرے پائی کی قدر تو آ رہی ہوگی لیکن تم ساری زنگی پچھتا ہوگی دیکھ لینا دلنشین دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اللہ حافظ